بسم اللہ الرحمن ڈریم میں آج آپ کو ایک آپ کی اہم بیماری جس کا مینگول سرڈنڈ ہے ریزیز کہتے ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ بیماری آپ کے کسی بھی پودے پہ حملہ آور ہو سکتی ہے اور اس کا ایک پودہ متاثر ہو سکتا ہے بعد میں یہ دوسرے پودوں پہ بھی حملہ آور ہو سکتی ہے جس کو ہم سپوریڈک اپیڈیمک کہتے ہیں اس بیماری کے علامات یہ ہیں کہ یہاں سے تنے سے کسی بھی جگہ سے گوند نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور خاص طور پر کالر پورشن پر اس کے علامات بھی ظہر ہوتی ہیں اور جڑے بھی اس بیماری کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں اگر ہم تنے کے جگہ کو یہ کالر پورشن کھرش کر دیکھیں تو یہ بلیک سٹریک اور کینکر سے نظر آتے ہیں ریزیز کے پھلاو کی سب سے بڑی وجہ باغ میں حال چلانا اور درختوں کی چھتری کے نیچے گوڑی کرنا ہے گہرے حال اور گہرے گوڑی کی وجہ سے پودے کی جڑے زخمی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے زمین میں موجود فنگس حملہ ور ہو جاتی ہے باغ میں اگر دیمک کا یا باربیٹل کا حملہ ہو تو یہ دونوں کیڑے اس بیماری کے پھیلاؤں میں معاون ثابت ہوتے ہیں گہر متوازن آپاشی خاص طور پر اگر باغات میں زیادہ آپاشی کی جائے اور چھتری کے نیچے اگر کافی دیر پانی رکا رہے تو اس بیماری کے پھیلنے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں اور اگر باغ میں خوشکسالی اور پانی کم لگایا جائے تو اس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے عام کے دوسرے ڈیکلائن ڈیس آڈرز جیسا کہ گموسز ہیں پارسپلیٹنگ، فک بلائٹ اور ڈائی بیک جو ہیں وہ بھی اس بیماری کے پھیلنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں سٹارٹ میں اس بیماری کے تدارت کے لیے جس میں متاثرہ حصہ کو کھرچ کر اس پر پیسٹ لگایا گیا متاثرہ حصہ کاٹنے کا عمل بھی کیا گیا اور اس کے بعد پیسٹ لگایا گیا سراخ کر کے ڈریل کے ساتھ اس میں سرنج کے ذریعے فنجسائیڈ انجیکٹ کیے گیا گوبر کی خاد اور کیمیکل فرٹیلائزر جو تھے پودے کی ایج کے مطابق وہ ڈالے گیا اب ہم ایک بیمار پودے کو ایک نئی ٹکنالوجی کے ذریعے ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اس کو میکرو انفین سسٹم ٹکنالوجی کہتے ہیں اس ٹکنالوجی میں باقی پریکٹسز وہی ہیں یعنی پودے کی اس میں کانچھانٹ بھی کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ پودے کو میکرو انفین سسٹم کے ذریعے فنجسائیڈ جو ہیں وہ انجیکٹ کیے جاتے ہیں اس بیماری کے علاج کے لیے سب سے پہلے متاثرہ درخت کے کالر پورشن پر ڈریل مشین کے ذریعے سراخ کیے جاتے ہیں اور اس میکرو انفین سسٹم کو نیپ سیکس پریئر سے منسلک کر دیا جاتا ہے اور اس میں ایک چیک وال موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں پریشر ڈیویلپ کر سکتے ہیں یہ میکرو انفین سسٹم میں مختلف انفین ٹیوبز ہوتی ہیں ان کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے اور اس کو پودے کی گرث کے مطابق ایجسٹ کیا جاتا ہے ان سراخوں میں انفین ٹیوبز کو انسرٹ کر دیا جاتا ہے اور نیپ سیکس پریئر سے جو بھی فنجسائیڈ جیسا کہ تھائیفنیٹ میتھائل یا کاربینڈازیم جس کی مقدار پانچ گرام فی لیٹر کے حساب سے اس میں ملائے جاتا ہے اور اس کو پریشر کے ذریعے درخت میں انجیکٹ کیا جاتا ہے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں تین سے چار لیٹر پانی درخت میں داخل ہو جاتا ہے میکرو انفین سسٹم سے فنجسائیڈ کے اپلیکیشن کے بعد اب اس متاثر درخت کی صحت بہار ہو چکی ہے فیصل لنگا اور میجر تاریخ کے باغ میں متاثر درختوں پر اس سسٹم کو کامیابی سے ٹیسٹ کیا جا چکا ہے جی یہ سریٹو سسٹر فیملیٹا کا کلچر ہے جو مینگو سنڈنڈ ہے ڈیزیز کی کازنگ فنگس ہے اس کو ہم نے کلچر کیا ہوا ہے اور یہ سٹارٹ میں یہ دیکھیں یہ وائٹش کروہ تو تھی بار میں یہ تقریباً ماؤس گرین کلر کی اس کی دیویرمنٹ ہو جاتا ہے فرسٹ ٹائم یہ پاکستان میں یہ ایم آر آئی مینگو سچ انسیچوٹ میں یہ فنگس ایڈنٹیفائی کی گئے اور یہیں سے آئیسولیشن کی گئے اس کا سائٹیشن اس بک میں موجود ہے یہ مینگو بک ہے یہ میرا ریفنس بھی موجود ہے سائٹیشن موجود ہے